اے ابو محمد میں نے بہت قریب سے ان کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو وہ غصہ فرو کرنے کی کوشش کرتے نرمی دیکھتے تو سختی کا مشورہ دیتے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا بہتر جانتا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر پایا ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سعید بن حفیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین و انسار سے مشورہ کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مسلمانوں کو متفق کرنا چاہتے تھے بعض صحابہ نے جب ان مشوروں کی خبر سنی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کی سختی و درشتی مسلمانوں میں انتشار و اطراق پیدا کر دے گی چنانچہ بالاتفاق یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مل کر انہیں اس ارادے سے باز رکھا جائے اذن باریابی کے بعد یہ بزرگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے جب وہ آپ سے ریت کی بابت سوال کرے گا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو بلیہد مقرر کر رہے ہیں حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے آپ کے سامنے کیسا برتاؤ کرتے ہیں اس وقت کیا ہوگا جب آپ بھی اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے اور لوگوں کا براہ راست ان سے واسطہ پڑے گا یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے سے کام پٹھے اور اپنے کسی عزیز سے چیخ کر کہا مجھے بٹھاؤ بیٹھ گئے تو اسی غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو نہ مراد ہو جو تمہارے معاملے میں ظلم کو توشہ آخرت بنائے میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں تیرے بندوں پر اس شخص کو جانشین مقرر کر آیا ہوں جو تیری امت میں سب سے بہتر تھا اس کے بعد آپ تلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جو بات میں نے تم سے کہی ہے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئوں کو بھی سنا دو اس گفتگو سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ مسلمان برزا و رغبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق نہیں ہوں گے چنانچہ آپ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی جب صبح ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف حاضر ہوئے علیک سلیک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسے لہجے میں گفتگو گی جیسے کل کے واقعے نے انہیں بے حد دکھ دیا ہے اور فرمایا میں نے اپنی دانست میں تمہارا کام تم میں سب سے بہتر شخص کو سانپنا چاہا لیکن تم سب اس پر ناک بہن چڑھا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دی جائے حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا اللہ آپ پر رحم کرے آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیجئے ورنہ آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا لوگ اس معاملے میں دو فریق ہو گئے ہیں ایک فریق وہ ہے جس کی رائے آپ کی رائے سے اتفاق رکھتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے اور دوسرا وہ جو آپ کی رائے کے خلاف ہے اور وہ آپ کا مشیر ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا دوست ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ کا ارادہ نیک ہے اور امت کی صلاح و فلا اور اصلاح و ہدایت کے سوا اس سے آپ کا اور کوئی مقصود نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف اہل الرائے مسلمانوں سے مشورہ کر لینا ہی کافی نہ سمجھا بالخصوص جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ان کی رائے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں چنانچہ بالا خانے پر تشریف لے گئے نیچے مسجد میں آدمی جمع تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں ولی اہد مقرر کرو خدا کی قسم میں نے غور و فکر کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور اپنے کسی قرابتدار کو یہ منصب نہیں دیا میں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں میرا کہنا سنو اور مانو لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے اللہ میں نے یہ انتخاب صرف مسلمانوں کی بہتری کے لیے کیا ہے اور اس اندیشے سے کہ ان میں فساد نہ ہو میں نے وہ عمل کیا ہے جس کو تُو بہتر جانتا ہے میں نے خوب غور و فکر کے بعد رائے قائم کی ہے بہترین اور قوی ترین شخص کو ولی اہد کیا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی راست روی کا خواہش بند ہے لوگوں نے جب یہ دعا سنی تو ان کی بیشتر تعداد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے بلکل مطمئن ہو گئی اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وسیعت فرمائی کہ بغیر سہلنگاری اور تاخیر کے عراق اور شام کی جنگ جاری رکھی جائے اس کے بعد انہیں وہ فرائض یاد دلائے جو تلاش حق کے سلسلے میں خلیفت المسلمین پر آئد ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ نے آیت رحمت کے ساتھ ہی آیت غزب کا ذکر فرمایا ہے تاکہ بندہ اپنے اللہ سے رغبت بھی رکھے اور اس سے خوف بکھائے اور غیر حق کے لیے اس کا شکر ادا نہ کرے اگر اس نے ایسا کیا تو غائب چیزوں میں موت سے زیادہ اسے کوئی چیز محبوب نہ ہوگی اس کے بعد اللہ اس کا حساب لے گا اور حق اور اس کے اتباہ کا اسے نیک عجر دے گا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وسیعت فرما چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے وہ اس وقت اس ذمہ داری کے متعلق سوچ رہے تھے جو ان کے شانوں پر ڈال دی گئی تھی اور آرزو کر رہے تھے کہ کاش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سہتیاب ہو کر اس نازک ترین صورتحال کا مقابلہ کر سکے لیکن جب بوجھ اٹھانے کا وقت آیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑی ذمہ داری اور غیر معمولی مشقتوں کا بوجھ تھا لیکن کون تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی طرح اس بوجھ کو اٹھا سکے اور اس سے عہدہ برا ہو سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے عظم اور پوری قوت سے یہ بوجھ اٹھایا اور دنیا کو اس وقت خیر بات کہا جب اسلامی فتوحات ایران شام اور مصر کو اپنی وسیع آغوش میں لے چکی تھی جب اسلامی سلطنت فعلادی بنیادوں اور آہنی ستونوں پر استوار ہو چکی تھی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرازز ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ دوشت کیا تھا اسی تخت پر آپ کا جنازہ بھی مسجد نبوی میں لائیا گیا جنازہ کی نماز کے بعد میت روضہ نبوی کی طرف لے جائی گئی اور ثانی اثنین کو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر شانہ رسالت کے متوازی رکھا گیا اور لہت سے لہت ملا دی گئی تدفین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبیداللہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول کا آخری حق ادا کیا اور قبر سے نکل کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے حاضرین کو سلام کیا اور بیٹھ گئے آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس ہوئے اور بستر میں لیٹ کر ان واقعات پر غار کرنے لگے جو کل پیش آنے والے تھے صبح صویرے ہی لوگ خلافت کے لیے بائیت کو آئیں گے جن میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسے ایک ناغوار فرض سمجھ کر ادا کریں گے پھر عراق اور شام میں بھی جنگ کا نازک اور پیچیدہ مرحلہ درپیش ہے آخر وہ کونسی صورتحال ہے جو ان دونوں مسئلوں کو حل کر دے جبکہ یہ نوزائدہ اسلامی مملکت کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہیں ان دنوں عراق اور شام میں مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی شام میں روم کے قوتوں کے سامنے اسلامی فوجیں جیسے جام ہو کر رہ گئی تھی اور انہیں حرکت میں لانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو عراق سے شام بھیجوایا تھا لیکن اس کے باوجود کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان فوجوں کے سردار تھے ان میں کوئی حرارت پیدا نہ ہو سکی اور مدینہ کے مسلمان کسی ایسے پیغام کے منتظر ہی رہے جس سے ان کے دلوں میں امید کی کرن پھوڑتی یا وہ ان فوجوں کے انجام کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مختصر سی فوج کے ہمرا شام چلے جانے سے عراق کا لشکر کمزور پڑ گیا تھا اور مثنہ بن حارثہ شیبانی کو اپنی جنگی فراست و مہارت کے باوجود عراقی مقبوزات کی حفاظت کرنی دشوار ہو گئی تھی چنانچہ وہ ہیرہ جا کر قلعہ بند ہو گئے تھے یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس ایرانی لشکر کو جو شہر ایران بن اردشیر نے حرمز جادویہ کی سرگردگی میں بھیجا تھا بابل کے کھنڈروں میں عبرتناک شکست دی تھی لیکن اس فتح کے باوجود وہ دشمن کے اجانک حملے کے خوف سے اپنے پہلے مورچوں میں قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مدافعت تو کر سکتے ہیں پیش قدمی نہیں کر سکتے لیکن یہ مدافعت بھی انہیں دشوار ہونے لگی جب انہوں نے محسوس کیا کہ عمرہ ایران کے ازدراب میں اتمنان کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو مرتدین تائب ہو چکے ہیں ان سے مدد لی جائے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے جنگ میں مدد لینے پر راضی نہیں تھے اور اس مدد کو اپنے اوپر حرام کر چکے تھے جب یہاں جواب میں تاخیر ہوئی تو بشیر بن خصاصیہ کو اپنی جگہ سفہ سالار مقرر کر کے مسننہ نے مدینہ کا رخ کیا تاکہ اپنی نازک حالت بیان کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے بدلنے کی کوشش کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان ساری مشکلات سے کیسے عہدہ براہ ہو سکتے ہیں وہ رات بھر انی خیالات میں غلطاؤں پیچا رہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگتے رہے کہ وہ ان کے دل کو اپنی ہدایت سے نوازے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دے صبح سب سے پہلے ان کا سامنا مسننہ سے ہوگا اور وہ ان سے وہی مطالبہ کریں گے جو پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کر چکے ہیں کہ تائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جائے دلیل وہ دیں گے کہ تائبان ارتداد غنیمت پر جان دیتے ہیں اور ان سے زیادہ جنگ کا شائق اور کوئی نہیں ہے پھر حضرت ابو بکر نے ان کو بلا کر فرمایا تھا عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو مجھے امید ہے کہ میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اگر میں مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے پہلے مسننہ کو امداد دے کر رخصت کر دینا اور اگر رات ہو جائے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا اگر اللہ عمراء شام پر تمہیں فتح بخش دے تو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی فوج کو عراق واپس بھیجوا دینا کہ اس فوج میں عراق کے بڑے بڑے صاحب اثر لوگ شامل ہیں جو اہل عراق پر جرت کے ساتھ حملہ کر کے انہیں مار بگانے کے قوت رکھتے ہیں اب انہیں کیا کرنا چاہیے مدینہ کے مسلمانوں کو مسننہ کے ساتھ کریں یا تائبین ارتداد کو انہیں یہ خوف تھا کہ مسلمان یہ دیکھنے کے بعد کہ ان کے ساتھی شام میں پیش قدمی نہیں کر سکتے اور مسننہ مدینہ میں ایران اور اس کی طاقت سے خائف نظر آ رہے ہیں اس دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے لیکن مسلمان عراق میں ٹھہر نہیں سکتے تھے اگر انہیں کمک نہ پہنچائی جائے اور وہاں سے بابسی کا تصور بھی کبھی مسننہ کے ذہن میں نہ آیا تھا اس لیے کہ انہوں نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عراق پر حملے کے لیے آمادہ کیا تھا اور وہی خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں سے پہلے عراق پہنچے تھے پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ جس ملک پر حملہ کرنے میں وہ سب سے آگے تھے اور جس ملک کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ اسے فتح کرنے کی قوت رکھتے ہیں اب اس سے خود ہی پسپا ہو جائیں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیں تو وہ فتح کے قدم بڑھاتے ہوئے ایوان کسرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مسننہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ کبھی خیال نہ آیا تھا کہ عراق سے پسپا ہوا جا سکتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خلیفہ ہی اپنے اس یقین کے تحت نامزد کیا تھا کہ وہ سب مسلمانوں سے زیادہ ان کی سیاست کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن اس سیاست کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تا وقتے کے معاملے کو پوری قوت کے ساتھ ہاتھ میں نہ لے لیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق مسلمانوں کو مسننہ کی مدد کے لیے بھیج کر عراق میں اسلامی قوت کو سہارا نہ دیا جائے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کے وہ اکابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو ان کے خلافت پر چیبہ جین تھے اس باب میں سچے دل سے ان کی مدد کریں گے اگر انہوں نے پسو پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کرنا چاہیے اور ان کی اس پسو پیش کا اثر عرب اور مدینے کے ان حلقے پر کیا اثر پڑے گا بس ایک ہمت و جررت ہی کی پالیسی ہے جو اس مرحلے پر انہیں کامیاب کر سکتی ہے اور ہمت و جررت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کمی نہیں پھر تو انہیں اللہ پر بھروسہ کر کے جررت مندانہ قدم اٹھا ہی لینا شاہیے ساری رات اسی فکر و اضطراب میں گزر گئی صبح اٹھ کر وہ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کو بیعت کے لیے آگے بڑھتے دیکھ کر ان کی بیچینی قدریں کم ہوئی زہر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے فرمایا لوگوں میں تم میں ہی سے ایک انسان ہوں اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم و دولی گوارہ ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا یہ فقریں اتنے انکسار اور اتنے تاثر کے ساتھ ادا کیے کہ سامین کے دلوں میں اتر گئے اب لوگوں کو محسوس ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل درست تھی اور اپنے بعد انہیں خلیفہ نامزد کر کے خلیفہ اول نے واقعی بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگے اور اس تعریف میں اور اضافہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت دے یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور جب مجمع پر سکوت چھا گیا تو فرمایا اللہ نے میرے دو رفقہ کے بعد مجھے تم میں باقی چھوڑ کر میرے ساتھ تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے آزمایا ہے خدا کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میرے سوا کوئی اسے تیہ نہ کرے گا اور جو میری نگاہوں سے دور ہوگا اس میں تحد امکان کفایت و امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور اگر وہ برائی کے ساتھ پیش آئے تو میں ضرور انہیں عبرتناک سزا دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطبہ ختم کیا اور نماز پڑھانے کے لیے ممبر سے اترے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں مسننہ کے ساتھ عراق جانے کی دعوت دی ساتھ ہی اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وسیعت کا ذکر فرمایا لوگوں نے یہ اپیل سنی اور ایک دوسرے کا موں تکنے لگے جواب کسی نے نہ دیا گویا شام میں ان کے بھائیوں پر جو کچھ بیٹ رہی تھی اس کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ خود بھی اس ابتلا سے دوچار ہوں کیا اس وقت بھی وہ اسی طرح دمبخود نہیں رہ گئے تھے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چیخ کر کہنا پڑا تھا مسلمانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم خلیفہ رسول اللہ کو جواب کیوں نہیں دیتے جبکہ وہ تمہیں زندگی بخش جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جب کہیں انہوں نے یہ دعوت قبول کی تھی اور ہر قل کو اور اس کے فوجیوں سے مقابلے کے لیے نکلے تھے پھر آج بھی تو وہی ابو عبید اللہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ بن عاس یزید بن عبی سفیان اور دیگر صحابہ اکرام ہیں جنہیں جزیرہ نمائے عرب کے مختلف عمارہ اور قائدین کی ایانت بھی حاصل ہے انہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ روم پر غالب آنے کی طاقت یا اپنے اندر نہیں پاتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عراق سے شام منتقل کر کے جو مدد ان حضرات کو دی تھی وہ بھی ان کے لیے کفایت نہیں کرتی حالانکہ یہی خالد رضی اللہ عنہ عراق میں اپنی پہم فتوحات سے ایرانی قوت کو پامال کر چکے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اگر مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول کر کے مسنعہ کے ساتھ عراق چلے جاتے ہیں تو کیا نفع میں رہیں گے یا کسرہ کی فوجوں کے مقابلے میں ان کا بھی وہی حال ہوگا جو شام میں ہر قل کی فوجوں کے مقابلے میں ان کے ساتھیوں کا ہو رہا تھا انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مطالق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم تھی اور مالک بن نویرہ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ بھی انہیں یاد تھا اس لیے ان میں سے کسی کو یہ امید نہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عراق واپس بھیجیں گے مسننہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک بہت بڑے سالار ہے لیکن نہ وہ قرشی ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عراق سے شام بھیجا گیا مسننہ عراق سے پسپا ہو کر ہیرہ میں قلابند ہو گئے اور وہاں سے وہ اب مدینہ آئے ہیں کہ خلیفہ سے مدد کی درخواست کریں ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ایران کے مقابلے میں ان کی پوزیشن کچھ ایسی بہتر نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں معذور بھی ہوں اس لیے کہ ایران کا نام اس وقت بھی عرب کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیتا تھا پھر بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں پر محض اس لیے غلبہ پا لیا کہ ایرانی شروع ہی میں ان سے مروب ہو گئے تھے اور ان میں اتنی حمد باقی نہ رہی تھی کہ اپنی پوری قوت سے حملہ کر کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پسپا کر دیتے جب مسلمانوں کا یہ حال ہو تو وہ جنگ پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے جو ایک مسئیبت بن کر ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعوت عرب کے زعامہ اور اہل و رائے کے نزدیک معمولی نہ تھی اور جب یہ لوگ ہی پسو پیش کر رہے تھے تو ظاہر ہے عوام میں بھی اس سے زیادہ ہچکچاہٹ ہوگی یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے جہاں بیعت کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری رات سوچ بچار میں گزار دی صبح ہوئی تو مسجد میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور لوگوں نے پھر بیعت کرنا شروع کر دی موزن نے ظاہر کی ازان دی نماز سے فارغ ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بلند آواز میں لوگوں کو حکم دیا کہ مرتدین کے غلام ان کے رشتداروں کو واپس کر دیے جائیں اور توجیحن فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں غلامی کی رسم قائم ہو جائے لوگوں نے یہ حکم سنا تو ان کی نگاہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ چاہتے کیا ہیں مسلمانوں نے ارتداد کی جنگوں میں عربوں کو خلیفہ اول کے حکم سے غلام بنایا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جزیرہ نمائے عرب کے گوشے گوشے میں اعلان کرا دیا تھا کہ میں نے فاج کے تمام سرداروں کا یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اسلام کے سوا مرتدین کی اور کوئی پیش کش قبول نہ کریں جو کوئی انکار کرے اس سے لڑیں اور جو ہاتھ آئے اسے نہ چھوڑیں انہیں قتل کریں ان کے گھروں کو آگ لگا دیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں تو کیا اب اس حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مخالفت کریں ان کی راہ چوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلیں یا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسننہ کی امداد کے لیے مختلف قبائل عرب کا دل اس طرح مٹھی میں لینا چاہتے ہیں